قرآن کہتا ہے کہ جب دونوں میں سے دونوں ماں باپ میں سے ماں ہو یا باپ ہو ان دونوں کی خدمت کرو اتنی کرو کہ تم جنت کو پالو آگے قرآن نے کہا ہے اُف فیو وَلَا تَنْحَرْهُمَا اِمَّا يَبْلُغَنَّا اِنْدَكَ الْكِبَرْ اَحَدُهُمَا اَوْكِلَاهُمَا فَلَا تَقُلَّهُمَا اُفْ اُف مولانا تقی صاحب فرماتے ہیں کہ اگر دنیا میں اُف سے کوئی چھوٹا لفظ ہوتا اُف سے اگر کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ قرآن میں وہ بھی اتار دیتا لیکن آج کل کے معاشرے کے اندر جو حالات جا رہے ہیں والدین کے ساتھ جو حسلو کیا جا رہا ہے اللہ کے نبی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی کہاں قیامت تب آئے گی جب لڑکیاں عورتیں اپنی ماں کو زلیل کریں گے آج کل دیکھ لیں ہر جگہ ہو رہے ہیں یہی حال ہے بیٹے ہیں وہ بھی نافرمان ہیں اسی کے اوپر پرفارمنس کے لیے میں عبد الرحمن اور اس کی ٹیم کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ایک پرفارمنس جو ماں باپ کی نافرمانی کے اوپر ہے وہ پیش کریں بھئی اب آپ سب سے دیکھنا ہے بھئی اب آپ سب سے دیکھنا ہے پتر گل سن میری ہاں پتر گل سن میری کی تکلیف ہے سن ندر نیا آلیا مکام کار نا پیا میں باہر چلا ٹھال جا پتر ساڑی دعائی موقع گئی ہے سانو دعائی ہے تیری دعائی موقع گئی ہے نیا دن ندعائی نا پتر نا انجنی کڑی دا پی ہوئی کیا جا جوئی تھے میری آدھا کی تو ہلنا نہیں اے ہو جی نا فرمان اولاد ہو بے تے بندہ بے اولادی چنگا چی دیا کوئی گا دن دن چھوٹا نہیں کری دا اللہ بہتر کرے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ میری ویزے دا کی بانیا ہے دا ویزہ نہیں لگا کیا ہوں نہیں لگا تا نو پتہ ہے تین سا لوگ نے دا ویزہ پلایا ہے دا ساری سامتہ بی نی آندھے پی تا دن نا جی ریا ہے سانو نا سارے ای دویزے لگنے تا دے ویزہ دے مسلان دا بھائی میں مینو لگ دے تن آنو آج دا پڑا شوک ہے تسی نماز پڑھ دیو قدی کدی پار لائی دے روزانہ پانچ بات کتی نماز پڑھیا کرو اللہ تو آڈے مسلی حال کرے گا اچھا پار لائم دن تو انہا وڑا جی موسیقی 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 موسیقی